ناظرین اسلام علیکم وزیر آدم ہاؤس سے برائیراست میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو آرمی چیف جنرل آسم منیر کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کریں گے اسی خبر کا تعلق برائیراست عمران خان صاحب سے بھی ہے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے آرمی چیف جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے بیس منٹ پہلے کیا اہم ترین اور انتہائی حساس نویت کی خبر نشر کی ہے اس خبر کے تین حساس ترین نقاط مختصرا آپ کو بتاتے ہیں اسی پوری صورتحال میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس وقت جی ایچ کیو میں کیا چل رہا ہے اسی واقع سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اس کے بعد ایک آلہ ترین شخصیت کو اچانک اسطیفہ کیوں دینا پڑا اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس اسطیفے کی جو اندرونی کہانی ہے یہ بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران ریاض خان صاحب جنہیں اغوا کیے گے پینتیس دن گزر چکے ہیں اب آج کے دن میں آپ سے کچھ دیر پہلے ان کے متعلق کیا بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اس خبر کے دو نقاط بھی آپ کو مختصرا بتاتے ہیں کیونکہ اب عمران ریاض خان صاحب کے متعلق دو نئی ویڈیو سامنے آئی ہیں اور عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول رہنماں ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے جبر کے باوجود اب کیا ایسا سرپرائز دیا ہے جس پر شہباز شریف کو سرنڈر کرنا پڑا ان کی حکومت عملی طور پر ختم ہو گئی اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کو مختصرا بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو عمران ریاض خان کے متعلق دو نئی ویڈیوز سے آگاہ کرتے ہیں عمران ریاض کے متعلق یہ دونوں نئی ویڈیوز آج کے دن میں ایک عالمی چینل نے نشر کی ہیں یہ دونوں بہت حساس نویت کی ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک ویڈیو اس وقت کی ہے جب عمران ریاض خان کو تھانے سے جیل میں منتقل کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہیں جیل سے نام نہاد رہائی دی گئی جب عمران ریاض خان صاحب جیل سے رہا ہوئے تو اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دو سو گز کے فاصلے پر ایک ویگو گاڑی موجود تھی اس ویگو گاڑی میں چند افراد موجود تھے اور ان میں سے ایک شخص اس گاڑی سے باہر نکلا تھا اس شخص کی باقاعدہ شناک بھی ہو گئی اور اس عالمی چینل نے اب اپنی خبر کے ساتھ اس ویڈیو کو نشر بھی کیا لیکن اس کے بعد اسی عالمی چینل نے ایک اور ویڈیو عمران ریاض خان صاحب کے اغوا کے متعلق چلائی ہے اب یہ جو خبر عالمی چینل نے آج کے دن میں نشر کی اس کے ساتھ چلائی گی دوسری ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ درجنہ پولیس اہلکاروں نے اور درجنہ سادہ ملبوس اہلکاروں نے عمران ریاض خان صاحب کے گھر پر آدھی رات کو چھاپا مارا تھا اور یوں اس چینل نے یہ فیکٹ اسٹیبلش کر دیا کہ عمران ریاض خان پاکستان کے کسی نہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تحویل میں ہیں لیکن اب عمران ریاض خان کے متعلق اور ان کی بازیابی کے متعلق ایک انتہائی اہم نویت کی اور بڑی خبر آئی ہے یعنی 35 دن گزرنے کے بعد عمران ریاض خان کے متعلق اب ایک تازہ اپ ڈیٹ آئی ہے اب یہ جو چینل کی خبر ہے اس عالمی چینل کی خبر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ ریپورٹ پیش کی کہ عمران ریاض خان صاحب کی جو ممکنہ لوکیشن ہے یا جس جگہ پر ممکنہ طور پر وہ موجود ہیں یہ کوئی مبینہ طور پر افغانستان کی لوکیشن ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کے کچھ موبائل لمبرز ٹریس کیے گئے ہیں لیکن اب ان کی بازیابی کے متعلق یعنی عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے متعلق ایک بڑی خوشخبری آئی ہے اور عمران ریاض کے جو مایہ ناز وکیل ہیں میاں علی اشفاق جنہوں نے اس سے پہلے بھی کئی صافیوں کے کیس کامیابی سے لڑے کئی صافیوں کو رہائی دلوائی اب انہوں نے ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے اور میاں علی اشفاق نے اپنے اس بیان کے پہلے نکتے میں یہ الفاظ بولے کہ عمران ریاض خان انشاءاللہ جلد واپس آ رہے ہیں جائیں جھوٹی خبریں پھیلانے والے پہلے بیانے حلفی دیں حقائق کی تفصیل اور معاملے کی نذاکت کو سمجھے بغیر زبان چلانا دنیا کا آسان ترین کام ہے اور اس کے بعد انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اس وقت وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی پر جو حقائق ہیں یہ سامنے آنے والے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو آرمی چیف جنہوں نے آسیم انیر کی حساس ترین دستاویز لیک ہونے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں آرمی چیف جنہوں نے آسیم منیر کی جو حساس ترین دستاویزات لیک ہوئی ہیں اس حوالے سے ہمارے ذرائع نے ہمارے ساتھ جو ایک انتہائی اہم نویت کی خبر شیئر کی ہے اس خبر کے تین حساس ترین نقاط آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کے پہلے نقطے میں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ آرمی چیف جنہوں نے آسیم منیر اور ایک برگیڈیر کا ذکر اس خبر کے پہلے نقطے میں کیا گیا اب یہ جو برگیڈیر ہیں ان پر آرمی چیف جنہوں نے آسیم منیر کے حوالے سے دو بڑے الزامات آئیت کیے گئے اس کے بعد اس خبر کے دوسرے نقطے میں ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ فاروق احمد نامی ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے اس نے آرمی چیف جنہوں نے آسیم منیر کے خاندان کی ایک خاتون کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی یعنی ایک ایسی خاتون جن کا برائراز تعلق آرمی چیف جنہوں نے آسیم منیر سے ہے ان کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی فاروق احمد نامی ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر نے اس کے بعد یہ کہا گیا ہمارے ذرائع کی جانب سے کہ آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے خاندان کی انتہائی حساس نویت کی تفصیلات فاروق احمد نامی اس شخص نے اکٹھی کی اور اس کے بعد آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے خاندان کے شناختی کارڈ نمبر بھی اکٹھے کیے گے یہ بہت حساس نویت کی خبر ہے لیکن اس کے بعد اس خبر کے دوسرے نکتے میں ہمارے ذرائع نے ایک برگیڈیر کے متعلق ایک بڑا حیرانکن نویت کا انکشاف کیا اس خبر کے دوسرے نکتے میں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے متعلق یہ جو حساس ترین ڈیٹا تھا جس کو حاصل کیا گیا اسے ایف آئی اے کا جو بورڈر منیجمنٹ سسٹم ہے اس سسٹم میں انسرٹ کیا گیا اور اس کے بعد آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے اہل خانہ کے جو بین الاقوامی سفری مقامات ہیں یعنی جہاں جہاں پر آرمی چیف جنہ آسیم منیر نے عالمی سطح پر ٹریول کیا ذکر کیا انہوں نے جن جن عالمی مقامات پر ٹریول کیا یہ پورا ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کی گئی یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ پوری جو ٹریول ہسٹری ہے وہ اس ڈیٹا کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد اسی خبر کے چوتھے نکتے میں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ جب یہ ڈیٹا لیک ہوا اور اس کی تحقیقات کی نگرانی جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ برگیڈیر کے حوالے کی گئی لیکن اس کے بعد اس پورے معاملے میں ایک عجیب و غریب قسم کا ٹویسٹ آ گیا اب جن برگیڈیر صاحب کو اس تحقیقات کی نگرانی کا کام سونپا گیا تھا ان کا نام برگیڈیر ریٹائرڈ خالد لطیف ہے لیکن بعد میں ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ وہ مبینہ طور پر جب جن فیض ابھی ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کے بہت قریب رہ کر کام کر رہے تھے تو اس سے تاثر یہ بنا کہ یہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس لیے برگیڈیر جاوید لطیف سے یہ جو تحقیقات کی نگرانی کی سربرائی کا کام ان کو سونپا گیا تھا یہ تحقیقات اور یہ انکواری ان سے واپس لے لی گئی اور ایک اور سینئر آفیسر علی جاوید کو اس تحقیقات کی ذمہ داری دی گئی لیکن اس کے بعد آرمی چیف جن عاصم منیر کے والد کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا اس خبر کے پانچویں نکتے میں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ تحقیقات کے دوران نادرہ کے دو افضران خالد انائت اللہ اور امیر بخاری پر آرمی چیف جن عاصم منیر کا ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگایا گیا یعنی ان دو افراد پر یہ الزام لگایا گیا کہ ایڈو نے جن عاصم منیر اور ان کے اہل خانہ کا ڈیٹا خلاف زابطہ چوری کیا اس کے بعد اس خبر کے آخری اور سب سے احساس نکتے میں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ در حقیقت ڈیپٹی ڈریکٹر نے آرمی چیف جن عاصم منیر کے والد کا شناختی کارڈ بھی چیک کیا تاکہ یہ پتہ کرائے جا سکے کہ اڈو نے کہاں کہاں پر ٹریول کیا ہے اس وقت تک آرمی چیف جن عاصم منیر کے والد کا جو شناختی کارڈ تھا اس شناختی کارڈ کی بنیاد پر ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کا کوئی ریکارڈ نادرہ کے سسٹم میں موجود نہیں تھا اس کے بعد یہی جو ڈیپٹی ڈریکٹر ہیں اڈو نے آرمی چیف جن عاصم منیر کے اپنے شناختی کارڈ تک برائراز رسائی حاصل کر لی اور اس کے بعد اسی بنیاد پر اس ڈیپٹی ڈریکٹر نے آرمی چیف جن عاصم منیر کے پاسپورٹ کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا یعنی پہلے آرمی چیف جن عاصم منیر کا شناختی کارڈ نکالا گیا شناختی کارڈ کے نمبر کی بنیاد پر جو پاسپورٹ بنا تھا آرمی چیف جنہ آسی مونیر کا اس کے ڈیٹا تک بھی رسائی حاصل کر لی گئی اس کے بعد مبینہ طور پر یہ پتا چلایا گیا کہ جنہ آسی مونیر نے آرمی چیف کا عوضہ سنبھالنے سے پہلے کس کس ملک کا سفر کیا تھا کہاں کہاں پر انہوں نے ٹریول کیا تھا اور مبینہ طور پر اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ آرمی چیف جنہ آسی مونیر ان کے اہل خانہ ان کے والد یا ان کے جو دیگر فیملی ممبرز ہیں ان کے ذاتی حساسوں کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں لیکن اس کے بعد یہ جو انکواری ہوئی اس کے اندر ایک اور بڑا دلچسپ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم ترین انتہائی حساس انکشاف ہوا اب یہ جو انکواری کی گئی جس میں آپ کہہ لیں کہ پرائمیرلی نکتہ یہ تھا کہ جنہ آسی مونیر جنہوں نے آرمی چیف بننا تھا ان کے خاندان کا یہ حساس ترین ڈیٹا اصل میں لیک کیسے ہوا اب اس انکواری کے بعد جو پہلا مرلا تھا اس میں جونئر ایگزیکٹیف سے لے کر ڈائریکٹر لیول تک چھے افسران کو برطرف کر دیا گیا لیکن اب یہاں پر سب سے بڑے استیفے کے متعلق سب سے بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یعنی آرمی چیف جنہ آسی مونیر کا یہ جو ڈیٹا لیک ہوا اس کے بعد آج کے دن میں سب سے اہم اور سب سے بڑے استیفے کے متعلق خبر آئی ہے کیونکہ اب اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ چیرمن نادرہ جن کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی جن کے استیفے کی خبر سامنے آئی تھی اب چیرمن نادرہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان سے اڈو نے استیفہ خود دیا نہیں بلکہ ان سے استیفہ لیا گیا ہے ان کا نام بھی ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے حالانکہ اڈو نے خود اس سکینڈل کی بھرپور طریقے سے تحقیقات کروائی تھی بڑی شفاف نویت کی تحقیقات کروائی گئی تھی لیکن اب ان کے خلاف نیب میں بھی کیس کھول دیا گیا ہے اور اسی طرح ایف آئی اے میں بھی چیرمن نادرہ ان کے خلاف ایک کیس کھول دیا گیا ہے حالانکہ یہی جو چیرمن نادرہ ہے انہوں نے عالمی سطح پر اپنی قابیت کا لوہا بھی منوایا تھا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک غلط کام کیا گیا تھا اس کے اندر چیرمن نادرہ کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن چونکہ ان کی تائناتی عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی عالمی سطح پر ان کے کام کی پذیرائی ہے تو اب ان کا نام ای سی ال پر بھی ڈال دیا گیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو آرمی چیف جنرل آسی منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے سب سے بڑے چینل نے اب سے کچھ دیر پہلے جو خبر چلائی ہے اس کے دو اہم ترین نقاط مختصرن بتاتے ہیں اس خبر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے جی ایچ کیو میں کس قسم کے ڈسین لیے جا رہے ہیں اور جی ایچ کیو کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے کس قسم کا فارمولا انڈر ڈسکیشن ہے اب یہ خبر ان اس وقت آئی جب عاصف علی زرداری نے نواز شریف کی پیٹھ میں اچانک چھوڑا گھوم دیا اور نواز شریف اور عاصف علی زرداری آمنے سامنے آگے اور لڑائی اس بات پر ہوئی کہ اس وقت کون زیادہ لوٹ مار کرے گا اور لوٹ مار میں کس کا کتنا حصہ ہوگا کیونکہ اسی معاملے پر اب عاصف علی زرداری نے شیباز شریف کو گھسیٹنے کی دھمکی بھی دی ہے اور اس دلچسپ خبر کا ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اب عاصف علی زرداری نے شیباز شریف سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو چیئرمن پی سی بھی نہ بنایا جائے بلکہ پیپرس پارٹی کے ایک جو سابق ناکام ترین رہنماں ہیں ان کو چیئرمن پی سی بھی بنایا جائے ورنہ حکومت کے ساتھ ہمارا اتحاد ختم ہو جائے گا لیکن یہاں پر پیپرس پارٹی نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب اس معاملے پر پیپرس پارٹی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی دوسری جانب کراچی کے میر کے الیکشن سے یہ خبر آئی ہے کہ پیپرس پارٹی نے دھونس دھاندلی اور خریدو فروک کے ذریعے کراچی کا اپنا میر منتخب کروالیا ہے یعنی مرتضی وہاں کو کراچی کا میر منتخب کروالیا گیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو اینکر محید پیرزادہ کے متعلق بھی ایک حساس نوجت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں جب میں دنیا نیوز اسلامباد کا بیرو چیف تھا تو اس وقت محید پیرزادہ دنیا نیوز پر ایک پروگرام کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا محید پیرزادہ کا دعویٰ یہ تھا کہ انہیں پاکستان میں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور اب ان کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ ان کے خلاف اسلامباد میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ان پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ اڈو نے اداروں کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی اور لوگوں کو ریاستے پاکستان کے خلاف اکسایا لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنرل آسوی منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اہم ترین جو خبر آئی ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کی ہے اس خبر کے دو اہم ترین نقاط مختصرن بتاتے ہیں اور اس خبر سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت جی ایچ کیو میں کس قسم کے فارمولاز انڈر ڈسکیشن ہے اب اس خبر کے پہلے نقطے میں آرمی چیف جنرل آسوی منیر اور عمران خان صاحب کا حوالہ دیا گیا برائی راست کوٹ کیا گیا آرمی چیف جنرل آسوی منیر اور عمران خان صاحب کو اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ نو میں کو ریڈیو پاکستان پشاور کی امارت پر جو حملہ کیا گیا اس کی تحقیقات کے لیے جیو فینسنگ کی گئی اور اس کے بعد اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ جیو فینسنگ کے بعد یہ پتا چلا کہ اس واقعے میں مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے آسف خان ملوث تھے لیکن اس خبر کا دوسرا نقطہ برائی راست آرمی چیف جنرل آسوی منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک فارمولے سے جڑاوا ہے ایک فارمولے کے متعلق یہ دوسرا نقطہ ہے اب اس خبر کے دوسرے نقطے میں ایک خفیہ میٹنگ کا ذکر کیا گیا یہ ایک طرح سے پچھلے تین دن میں دوسری خفیہ میٹنگ تھی یہ دوسری خفیہ میٹنگ بھی زوم پر ہوئی اور اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کے بارہ جو قدعور رہنماء ہے وہ شریک تھے اب زوم پر یہ جو خفیہ میٹنگ ہوئی اس میں پی ٹی آئی کے بارہ جو قدعور رہنماء ہیں اڈو نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ اس وقت مائنس عمران خان فارمولے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمام ووٹ بینک آپ کے ساتھ جڑاوا ہے آپ نے کسی بھی قیمت پر پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کی چیئرمنشپ نہیں چھوڑنی یہ جو مائنس عمران خان فارمولہ ہے یہ اپنی موت آپ مرنے والا ہے لیکن اس کے بعد اس خبر میں آرمی چیف جنرل آسی منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کے ایک مبینہ فارمولے کا ذکر کیا گیا اس خبر کے آخری نکتے میں یہ بتایا گیا کہ ایک طرف تو جانگیر ترین کی پارٹی لانچ ہو گئی جس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ یہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کروائی فواد چودری علیم خان جیسے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کو اس نئی نام نہات پارٹی میں شامل تو کر دیا گیا لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ ووٹ بینک تو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور اس سے پہلے جو زمنی الیکشن ہوا اس میں بھی جانگیر ترین کا جو پورا گروپ ہے یہ عبرت کا نشان بن گیا تھا اب اس خبر کے تیسرے نکتے میں یہ کہا گیا کہ جانگیر ترین کا یہ جو پورا گروپ ہے یہ دوبارہ سے اگلے الیکشن میں پٹ سکتا ہے اس لیے اس پوری صورتحال میں یہ فارمولا سامنے لیا گیا کہ کسی بھی قیمت پر عمران خان صاحب کو پارٹی کی چیئرمنشپ چھوڑنے پر مجبور کیا جائے یا ان کی پارٹی کی چیئرمنشپ کو کسی غیر قانونی طریقے سے ختم کر دیا جائے عمران خان صاحب کو نہل کر دیا جائے اور کسی بھی طرح شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی کی قیادت دی جائے لیکن فیلحال شاہ محمود قریشی بھی اتنا بڑا ایڈونچر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کا ساتھ جو بھی چھوڑے گا وہ عوامی غیض و غضب کا سامنا کرے گا لیکن یہاں حکومت کے ختم ہونے کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے جو آپ اس وقت ہمارے تھم نیل میں بھی دیکھ رہے ہیں اب دو حکومتی وزراء نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ موجودہ قومی اسیمبلی چھے سے آٹھ ہفتوں میں تعلیل ہو جائے گی حکومت چھے سے آٹھ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی نگران سیٹ اپ آئے گا اور آج یہ تازہ ترین سرویہ آیا ہے کہ اگر وقت پر الیکشن ہوا صاف اور شفاف الیکشن ہوا تو عمران خان دو تہائی سے دوبارہ وزرعظم منتخب ہو جائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ